ہنڈی ورڈ اردو کے ممتاز شاعر کمل پر شاعر کمل سے میرا ایسا خیال ہے کہ چالیس پچاس برس پرانے مراسم رہے ہیں یہ جب میں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مجھے ملی نائنٹین سکسوڈو میں وہاں مجھے ملازمت ملی تو یہ میرے باس بھی تھے یہ میرے بڑے بھائیوں کے دوستوں میں بھی رہے ہیں ان کے بڑے احسانات بھی ہیں مجھ پہ کیونکہ منہوں نے مجھے بہت انہیں میرے ساتھ ہمیشہ بڑی فراز دلی کے ساتھ دوستی کی اور یہ کے ساتھ نصر مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں وہ باس ہیں اور میں ان کا سبارڈنیٹ ان کا ایک احسان ہمارے طور پہ شخصی طور پہ ہماری پیملی پہ یہ ہے کہ جب پولیس سیکشن ہوا تو حالات ذرا خراب ہونے لگے اور لوگ جانے لگے تو وہاں وہ تھا کہ ٹرینوں میں سفر کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو کمل پرشاد کمل نے اُس زمانے میں میرے بڑے بھائی ابراہیم جلیس کو ساتھ لے کے وہ بمبی لے گئے بمبی سے پھر وہ اپنے دوست وہ نگاہ سلطانہ جو بہت مشہور ایکٹرس ہیں ان کے ہاں ان کے ہاں قیام رہا اور وہ پھر بعد میں پاکستان چلے گئے برحال ان کے احسانات مجھ پہ بہت سے ہیں ہمارے خاندان پہ مجھ پہ اور میرے بڑے بھائیوں پہ بھی مگر دلتا فاتمی تھے ہمارے کمل پرشاد کبھا میں خاکہ آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں سیاست کا پانچ جون کا شمارہ مجھے داخیر سے ملا تو پتہ چلا کہ اردو اور ہندی کے ممتع شاید کمل پرشاد کمل چار جون کو ہیدر آباد میں رہلت فرما گئے دل کو ایک دھکا سا لگا اس لیے کہ کمل پرشاد کمل سے دو رشتے تھے پہلا رشتہ تو یہ کہ وہ میرے بزرگ تھے کیونکہ عابد علی خان، محمد حسین جگر اور ابراہیم جلیس کے خریبی دوستوں میں تھے اس طرح میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام بھی تھا پھر عدب اور تیزیب کا الگ رشتہ تھا وہ ہیدر آبادی تیزیب کے سچے علم پردار اور سیکولیرزم، رواداری، اخور، انسان دوستی میں اٹھوٹ اخیدہ رکھنے کے رکھنے والے انسان تھے ساتھ تو یہ ہے کہ ان کے اندر تنگ نظری اور تاثب جیسے گھٹیا جذبات کو داخل کرنا ایسا ہی تھا جیسے ٹوٹ پیسٹ کے ٹیوب سے باہر نکلے ہوئے پیسٹ کو دوبارہ ٹیوب کے اندر تاخل کرنے کے کوشش کرنا شاعر ہونے کے ناتے شہرت کا طلبگار کون نہیں ہوتا وہ بھی تھے مگر انسان کھرے تھے چھوٹوں سے ہمیشہ بیشے بے ہم چپک کے ساتھ پیش آتے تھے افسوس کہ رواداری محبت اور حضربادی تیزیب کا ایک نادر نمونہ ہمارے درمیان سے پھوٹ گیا ان سے میرا ایک اور رشتہ بھی تھا جو افسر اور باتیان کا تھا انیس سو باسٹھ میں جب میں نے حکومت آندرہ پردیش کے محکمہ تعلقات و عامہ میں ملازمت اختیار کی تو قبل پرشاد قبل اس محکمے میں میرے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تھے ان سے عدبی محبنوں اور اوریٹ ہوتل کی بیٹھوں میں میری ملاقاتیں ہو چکی تھی گویا وہ نہ صرف میرے مزاد سے بخوبی واقع تھے بلکہ میری شرارتوں اور فخر آبادیوں سے بھی آ گیا تھے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ افسر اور ماتحق کا رشتہ بڑا پیچیدہ اور گنزلک ہوتا ہے یہ ان کی بلائی تھی کہ کبھی اس رشتے کی نذاکتوں اور پیچیدگیوں کو مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تا اپنی شفختوں کے باوجود دوران ملازمت وہ مجھ سے خائر ضرور رہا کر دیتے کہ پتہ نہیں میں کب کیا حرکت کر بڑھوں اب انہیں یاد کرنے بیٹھا ہوں تو ان سے وابستہ کتنی ہی خوشگوار باتیں اور یادیں میرے ذہن میں تازہ ہونے لگیں حالانکہ دل اندر سے روتا تلا جا رہا ہے میں اکسا سوچتا ہوں کہ اگر ایک انسان گزر جائے تو کیا اس کے پسواندگان صرف روتے دھوتے ہی رہ جائیں اور اس سے وابستہ خوشگوار یادوں اور باتوں کو یکسر پرامل کر دوں ایک انسان ہنسی اور غم کی آمیزت سے ہی ایک اکائی بنتا ہے صرف رونے دھونے سے نہیں جی چاہتا ہے کہ آج قبل پرشاد قبل سے وابستہ کچھ خوشگوار یادوں کو سمیٹنے کی کہ جتن کروں میں کوئی اطلاعات کے دفتر کے سامنے شام کے وقت ایک بھیکاری اکثر کھلا رہتا تھا اور قبل پرشاد قبل دفتر سے گھر جاتے ہوئے اسے خیرات ضرور دیا کرتے تھے میں نے اس پسمندر میں ایک لطیبہ گھلا اور سلمان عریف کو سنا دیا کہ قبل جی نے جیسے ہی بھیکاری کے کشکول میں دس پیسے کا سکہ ڈالا تو بھیکاری نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرے اشعار میں وزن پیدا کرے قبل جی نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے بھیکاری کی دعا سن تو نہیں لی جب یقین ہو گیا کہ کسی نے نہیں سنی تو انہوں نے دس پیسے کا ایک اور سکہ اس کے کشکول میں ڈالتے ہوئے کہا بڑے میاں یہی دعا تھوڑی سی اور کرنا سلمان عریب کے پیٹھ میں کوئی بات نہیں لیتی تھی انہوں نے یہ لطیبہ اوریٹ ہوتل کی ایک میفیل میں سنا دیا جس میں مقدوم مہی الدین بھی موجود تھے مقدوم بھی کہاں رکنے والے تھے انہوں نے ایک دن قبل پرشاد قبل سے کہہ دیا کہ مشتبہ کہتا ہے کہ تم اپنے اشعار میں وزن پیدا کروانے کے خاطر ایک بھیکاری سے دعای لیتے ہو قبل پرشاد نے قبل نے یہ لطیبہ تو سن لیا لیکن مجھ سے کچھ نہیں کہا البتہ ایک بار دیکھا کہ وہ مسکرہ بھیکاری سے کوئی باتیں کر رہے ہیں بھابی یعنی بھابی ریاست خانم یعنی بیگم اختر حسن بھی دفتر میں ہمارے ساتھ کام کرتی تھی اور قبل جی ریاست بھابی کی بڑی عزت کرتے تھے ایک دن انہوں نے ریاست بھابی کو بھلا کر یہ لطیبہ سنایا اور کہا کہ یہ مجھتبہ بلا شریف اور فتنہ گر ہے میرے بارے میں من غلط لطیبہ بنا کر لوگوں کو سنا دیتا ہے اب اس بھیکاری کو لیجی کل میں نے اس بھیکاری سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو تلگو دان ہے وردو تو بالکل نہیں جانتا بھلا وہ میرے عشاء میں وزن پیدا کرنے کی دعا کیوں مانگے گا اسے نہ تو رتیب معلوم ہے نہ خافیہ میں مجھتبہ کے بڑے بھائیوں کا دوست ہوں اسے کم از کم اس بات کا لحاظ تو کرنا ہی چاہیے ریاست بھابی نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں نے مسکین سی صورت بنا کر کہا بھابی بھیکاری کی زبان دانی سے کسی کو کیا لینا دینا ہے اس کا کام تو صرف دعا کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں کرے آپ کو راج کی بات بتاؤ خود میں اپنی مجھا نگاری کی ترخی کے لیے اس بھیکاری کو روز دس پیسے خیرات میں دیتا ہوں ماشاءاللہ میری مجھا نگاری بھی تو ترخی کرتی چلے جا رہی ہے یہ اس بھیکاری کی دعاوں کا ہی فیض ہے کیونکہ کبل جی بھی اسے خیرات دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید اپنی شائری کی ترخی خاطر دیتے ہوں ریاست بھابی نے جب کبل جی کو لطیفے کے بارے میں میری سپائی سنائی تو بولے ذرا دیکھی اس کی شہرات اب ایک نیا ہی شوشہ اس نے لطیفے میں پیدا کر دیا ہے جب چین نے ہندوستان پر جارہانہ حملہ کیا تو سارے مجھ میں بلیک آؤٹ کا حکم دے دیا گیا محکومہ اطلاعات کے دفتر میں بھی رات کے وقت عوضہ داروں کی باری باری سے ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ دفتر میں موجود رہے پتہ نہیں چین کم محکومہ اطلاعات پر حملہ کر دے ان دنوں نرہدہ لوتھر محکومہ اطلاعات کے ڈیریکٹر تھے اور کمل جی ان کی سختی اور ڈیسپلن کی پابندی سے خدرے پریشان رہا کر دے تھے محکومہ اطلاعات کے دفتر کی عمارت پر عمومان رات کے وقت ایک لالبتی جلتی رہتی تھی بلیک آؤٹ کی پہلی رات کو نو بجے تک میری ڈیوٹی تھی اور اس کے بعد کمل جی کو دفتر میں رہنا تھا کمل جی آئے تو دیکھا کہ دفتر کی عمارت پر لالبتی حضب معمول جل رہی ہے بولیں تمہیں تو معلوم ہے کہ سارے ملک میں بلیک آؤٹ کا حکم دیا گیا ہے یہ لالبتی یہاں کیوں جل رہی ہے میں نے کہا ناردل اطلاع ابھی پانچ منٹ پہلے یہاں سے کہیں خود انہوں نے بھی جلتیوی لالبتی کو دیکھا تھا جب انہوں نے اسے بند نہیں کروایا تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں بولیں یہ غلط بات ہے تم فوراً ایک نوٹ ڈیریکٹر کے نام تیار کر کے لے آؤ تاکہ میں اس لالبتی کو بند کروانے کی اجازت ان سے حاصل کر لوں میں نے بھی شرارتاً انگریزے میں ایک میزائیہ نوٹ حضبزیل عبارت کا تیار کر کے ٹائپ کروانیا کمل جی اپنے ماتہتنگ پر بڑا اعتماد کرتے تھے چاہے ماتہت ہم جیسا ہی کیوں نہ ہو فوراً نوٹ پر دستغط کر دیئے اور تابر توڑے خصوصی خاصیت کے ذریعے یہ نوٹ نرندل لوتھر کے گھر بھی جوا دیا نرندل لوتھر نے نوٹ تو اپنے پاس رکھ لیا البتہ خصوصی خاصیت کو تازو زبانی تحقید کی کہ وہ خود جا کر بستی ہو جا دے دوسرے دن نرندل لوتھر نے انہیں غالباً ان کے نوٹ کا ان دی لائٹ آو دی پریزنٹ بلیک آٹ والا میزائیہ پخرا سنایا تو واپس آ کر بھابی سے شکایت کی بھابی مشتبہ اب اگریزی میں بھی میزانگاری کرنے لگا ہے بھلا بتائیے ان دی لائٹ آو دی بلیک آٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ دفتری نوٹ ہے یا جلدی شاعری بھابی نے کہا وہ نوٹ تمہاری طرف سے تھا تو تم نے اس پر دستخط کرنے سے پہلے اسے پڑا کیوں نہیں بولے مجھے لائٹ کو بند کروانے کی جلدی تھی کیا میں اپنے باتے ہی تین پر اتنا بھی منصانہ کروں پھر میں تو اس کے بڑے بھائیوں کا دوست ہوں وہ دفتر کے ہر معاملے میں میرے بڑے بھائیوں کو بیچ میں لیاتے تھے کمل جی کو اپنے شیر سنانے کا بلا شوق تھا کہ شاعر کو نہیں ہوتا کوئی بھی ملنے والا ان کے پاس آتا تو وہ فوراں اپنے خاص چپراسی اچھایاں کو طلب کرتے اور اسے ہاتھ کی اگلیوں کے اشارت سے بتاتے کہ جاؤ جا کر چاہے لیا اگر دو اگلیاں بتاتے تو اس کا مطلب ہوتا دو گھنٹے بعد چاہے لیا ایک اگلی بتاتے تو اس کا مطلب ہوتا ایک گھنٹے بعد چاہے لیا وہ اپنی شاعری کی مقدار اور اپنی نجی مصروفیت کے حساب سے اگلی کا اشارہ طے کرتے تھے اور روچھتے یاد حضب الحکم مقررہ رابست تک دفتر سے غائب ہو جاتا تھا اتنی دیر میں وہ اپنے ملاقاتی کو کلام سناتے رہتے تھے وہ اگلے کے کوشش کرتا تو کہتے ہیں بھائی چاہے آ رہی ہے کیسے چلے جاؤں گے چلو اتنی دیر میں تمہیں ایک اپنی تازہ نظر سناتا ایک بار کول جی اپنے چپراسی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور اسے بری طرح ڈاک دیا چپراسی بھی آخر کوئی انسان ہوتا ہے اپنے دل کی بھلاس نکالنے کے لیے وہ میرے پاس آئے اور بتانے لگا کہ کس طرح وہ املیوں کے اشارے سے چائے لینے کا وقت متعین کر دیتے ہیں اور اس عرصے میں معصوم مظلوم اور بے گونا ملاقاتیوں کو اپنا کلام سناتے رہتے ہیں مجھ پر تو یہ راست پاش ہوئی گیا تھا میں نے دیکھا کہ حمایت اللہ کسی کام سے کمل جی کے کمرے میں جا رہا ہے دوستی کے ناتے میں نے انہیں یہ عرص بتا دیا اور خبردار رہنے کی تلقیم کی حمایت بھائی کے اندر داخل ہوتے ہی کمل جی خوش ہوئے اور اپنے ہاتھ کی دو املیاں اٹھا کر اچھایاں کو چائے لینے کا آرڈر دینے ہی والے تھے کہ حمایت اللہ نے فوراں ان کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ان کے ایک ہاتھ کی اگلی اپنے ہاتھ سے نیچے گرائی اور دوسری اگلی کو آدھا مول کر براہ راست اچھایاں شکا اچھایاں میرے لئے آدھے گھٹے میں چائے لیا اس وقت تو کمل جی خاموش رہے حمایت اللہ کے جانے کے بعد ریاست بھائی کو بھلا کر کہا بھائی میں مشتبہ کی غیر ذرمدہیوں سے تنگ آ گیا بھائی دفتر میں کام کرنے کے بھی کچھ آداب اور رسول ہوتے ہیں وہ دفتر کے سارے رات لوگوں کو بتا دیتا ہے کتنے ہی واقعات ہیں جو اب یہاں دھانے لگے ہیں ریاست بھاوی بھی اب دنیا میں نہیں رہی اور اب تو کمل جی بھی رخصت ہو گئے ہیں ان کی رفاقت میں دل برس کچھ اس طرح گزرے کہ آج بھی ذہن میں درو تازہ ہیں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ان برسوں کا لمحہ لمحہ جھوڑ کر ایک ناول لکھو لیکن اب امر کی نقدی ختم ہونے اور بلاوے کی دستک سنائے دینے لگی ہے یہ ان کی بڑائی تھی کہ کبھی میری سرزنش نہیں کی بلکہ ریاست بھاوی نے بہت دان میں مجھے بتایا کہ اندر ہی اندر وہ میری باتوں اور حرکتوں سے محسوس ہوتے ہیں کتنا والا ذر تھا ان کا وہ جب بھی دہلی آتے تو مجھے ضرور یاد کرتے تھے اور اپنی شفاف شفقتوں سے نواز دیتی ابھی تین ہفتہ پہلے ہند پاک تعلقات کی بہتری کے پس منظر میں ان کی ایک نظم سیاست میں شائع ہوئی تھی جسے پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ تخلیخی اور جذباتی سطح پر اب بھی سرگرمہ من ہے میں نے سوچا تھا کہ اب کی بار ہیدرباد میں ان سے ضرور ملو گا بلکہ حمایت اللہ سے فون پر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا قبل پرشاد جیسے مشفق اور سرپرست کا اس دنیا سے اڑ جانا میرے لئے ایک بڑا شخصی ثانیہ ہے میں ان کی آتما کو با دیدہ نم سلام کرتا ہوں جو ہم ادھر سے گزرتے ہیں کون دیکھتا ہے جو ہم ادھر سے نہ گزریں تو کون دیکھے گا جو ہم ادھر سے بڑا شکریہ ہے جو ہم ادھر سے بڑا شکریہ ہے جو ہم ادھر سے بڑا شکریہ ہے جو ہم ادھر سے بڑا شکریہ ہے